بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سمیرہ خان آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان اوفیشل آج کے اس ولوگ میں ہم کون کون سے اداری شامل کرنے جا رہے ہیں اس کے جانب بڑھتے ہیں ڈان نیوز سے شروعات کریں گے ڈان نیوز بات کر رہا ہے اپنے ایڈیٹوریل میں جس کا نام ہے کربنگ ریپ اور پورے ملک میں زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات خواب و خوادین کے ساتھ ہوں بچوں کے ساتھ ہوں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے اور اس میں حوالہ دیا جا رہا ہے غالباً کابینہ کے اجلاس کا جس میں کابینہ نے ریسنٹلی آرڈننسز پاس کیے ہیں اور اداریہ کے سٹارٹ میں ہی ڈان کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے شاید فیصلہ کر لیا ہے کہ ریپ کی بڑھتے ہوئے واقعات کو نہ برداشت کرنا ہے اور ان کے کلپرٹس یعنی ان کے جو مجرمان ہیں زیادتی کے مرتقب مجرمان یا مرزمان ان کو سزا کے حوالے سے حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ ان کو سخت سخت سزائیں دینی ہے یہاں پہ وہ بات کرتے ہیں وفاقی کابینہ کی میٹنگ کی جیسے ہم نے پہلے کہا وزیراعظم نے منگل کے روز اپروف کیے دو انٹی ریپ آرڈننسز اور زیادتی کے واقعات کو بڑھتے ہوئے رجحان کو دیکھتے ہوئے وزیراعظم نے کئی مواقع پر یہ بیان بھی دیا اور انہوں نے اس قانون سازی کی طرف اشارہ بھی دیا تھا کہ ہم اب بخشنے کو تیار رہی ہیں وہ لوگ جو معصوم بچوں کا خاص کر ریپ کرتے ہیں ان کو زیادتی کا نشانہ بنا کر مار ڈالتے ہیں بہت بروٹلی بہت ایک ظلم اور بربریت کا نشانہ بنی ہوئی وہ مسک شدہ لاشیں جنہ ملتی ہیں ملک کے مختلف مقامات سے خاص طور پر ریسنٹلی دو واقعات ہم نے دیکھے کشمور سندھ کا واقعہ جس میں ماں بیٹی کو ریپ کا نشانہ بنایا گیا اس واقعہ میں بچی ابھی تک بہت خراب ایک طبی کنڈیشن میں سے طبی صورتحال میں سے گزر رہی ہے اس بچی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ سیالکوٹ لاہور موٹر وے کے اوپر پیش آیا ہے جہاں بچوں کے سامنے ماں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ستمبر کی مہینے میں ان دو واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے اداریا کہتا ہے کہ یہ ایک اچھا قدم ہے مگر یہاں پر سزاؤں کی سختی پر سب سے زیادہ انہزار ہونا چاہیے سزاؤں پر ایمپلیمنٹیشن کی ایمپلیمنٹیشن جو ہے وہ سب سے بڑا سوالیاں نشان وہاں کھڑا ہوتا ہے یہاں پر انہوں کا یہ کہنا ہے کہ سزاؤں کی سختی کے بجائے یہ ضرور دیکھا جائے کہ جو انویسٹیگیشن ہے کرائم کی کسی بھی جرم کی کسی بھی نویت کی اس انویسٹیگیشن کو بہت سخت ہونا چاہیے تاکہ آگے جا کے اگر سزاؤں جو ہے جو ابھی بھی قانون میں موجود ہے نئے قوانین سے پہلے بھی اس کے اوپر بھی اگر عمل درامد ہو صحیح تو میرا نئی خیال کے زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھامنا کی جا سکے اداریہ کہتا ہے کہ کیبنٹ نے گو کے جو سرعام پھانسی کا مطالبہ تھا لوگوں کا وہ تو نہیں مانا کیونکہ پبلکلی پھانسی دینے سے کافی کامپلیکیشنز پیدا ہو سکتی تھی لیکن ڈان اخبار یہاں خود کو کوٹ کر کے کہتا ہے کہ پھانسی کا نظام جو ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے کیپٹل پنشمنٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ سزائے موت کی صورت میں جو سروائیورز ہیں یعنی جو ریپ وکٹم ہیں اس کے لیے مزید خطرات بڑھ جاتے ہیں کیونکہ جن کے رشتہ داروں کو جو ذاتی کے مجرمان ہوتے ہیں اگر انہیں پھانسی کی سزا دی جائے گی تو اس کے لواحقین کہیں نہ کہیں ریپ وکٹم سے بدلہ لینے کی کوشش کریں گے یعنی اس بچے بچی کی یا خاتون کی زندگی مزید رسک پر آ جاتے ہیں یہ ڈان اخبار کا اداریہ یہ کہتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ حکومت جس طریقے سے تیزی سے سزائے موت کی جانب جا رہی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ دو ہزار چودہ میں جو پاکستان کا ایک سٹانس تھا کہ ہم جو موریٹوریم on capital punishment ہے اس سے صرف اس حد تک ہم ہٹ رہے ہیں کہ ہم جو دہشتگردی کے سزائے آفتہ مجرمان تھے آپ کو یاد ہوگا دو ہزار چودہ میں پاکستانی آدمی برادری کو یہ جواب دیا تھا کہ we are not drifting away from moratorium on capital punishments کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے یہ موقف اپنایا تھا کہ سزائے موت ان لوگوں کو دی جائے گی جو کہ دہشتگردی کے جرائم میں پکڑے گئے تھے یا ان کو سزا ہوئی تھی لیکن اب اس قانون اس ordinance کے بعد داریا ڈان کا یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی اس position سے ہٹ رہے ہیں جہاں آپ نے پھانسی یا وہ سزائے موت جو ہے capital punishment اس سے اس پر آپ نے ایک بین لگایا تھا یا اس پر آپ نے ایک پابندی رکھی تھی کہ ہم سزائے موت کی طرف نہیں جائیں گے دہشتگردی کے قوانین کے علاوہ ریپ کے حوالے سے ناظرین یہاں پہ ڈان اخبار کی بھی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ جس قسم کی مسخ شدہ لاشیں پورے پاکستانے بچوں کی برامد ہو رہی ہیں بچیوں کی ہو رہی ہیں خواتین کی ہو رہی ہیں وہاں پر اب تو یہ نوبت آ چکی ہے کہ پاکستان کے اندر سے بہت مضبوط آواز اٹھ رہی ہے کہ شریعت کے مطابق سزا دی جائے اور اس میں زیاء الحق کے زمانے کا ایک قصہ بھی ایک واقعہ بھی بتایا جاتا ہے کوٹ کیا جاتا ہے کہ جب ایک بچے کے ریپ کیس میں سزائے آفتہ مجرم کو لاہور میں پھانسی کی سزا دی گئی تھی تو اس کے دس سال تک کوئی ریپ کا انسیڈنٹ جو تھا وہ نہیں ریپورٹ ہوا گو کہ اس میں وزید تفتیش کی ضرورت ہے کہ اس میں کہاں تک سچائی ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیوز میں ضرور ڈسکس کریں گے مگر یہ کہنا کہ آپ سزائے موت نہ دیں بالکل اور چھوڑ دیں وہ بھی شاید ابھی اتنا میرا نہیں خیال کہ اتنا ایکسپٹ کیا جائے گا ڈان کا پوائنٹ آف یو یہاں پر قانون کی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس میں کیمیکل کیسٹریشن بھی شامل ہے یعنی نامرد بنایا جائے گا ذاتی کے مرتقب مجرم کو اس کے اوپر بھی ڈان کے اخبار کے اپنا ایک نظریہ ہے کہ وہ بھی شاید اگر یوکے یو ایس اور دوسرے ممالک کو ہم اس میں فالو کریں تو وہاں بھی اس کے بعد ریپ کے واقعات میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی بلکہ زیادہ صورتحال خراب ہو گئی تو اس میں جو پروپوز لیجسلیشن ہے جو آرڈیننس ہے اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ریپ وکٹم کے ساتھ جو ناروہ سلوک بڑھتا جاتا ہے کیس ریجسٹریشن کے بعد اس سے بھی ہاتھ کھینچا جائے انویسٹیگیٹر جو ہے وہ مکمل ان کی ان کو سیغہ راز میں رکھتے ہوئے ان کی عزت اور ان کی ناموز کو دیکھتے ہوئے ان کو بغیر کسی بیزتی کے یا ناروہ سلوک کے اس کیس کی انویسٹیگیشن کرے اور جو مرتقب مجرمان ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچ آیا جائے یہاں پر ڈان کے بعد ہم چلتے ہیں دنیوز کے جانب دنیوز کہتا ہے میسیو لاسز اور یہ کس حوالے سے کہا جا رہا ہے یہ اداریہ دنیوز کا کہتا ہے کہ بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ ہم نے ہمیں اس کا نقصان ہوا ہے کس طرح ہوا ہے اس کا آپ کو بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیسی میکرز اور خاص اور پر پیٹرولیم منسٹری کے اوفیشلز جو ہیں وہ اس کے لئے ذمہ دار ہیں دنیوز کہتا ہے کہ شہازیب خانزادہ کی پروگرام میں اس کی تفصیلات دی گئی تھی جیو ٹی وی پر منگل کے روز وزیراعظم کی توجہ اس طرف دلانے کے لیے کہ یہاں پہ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ منسٹری آف پیٹرولیم جو ہے انہوں نے ایلین جی کی اتنی مہنگی پرچیز کیوں کی اتنا مہنگا ایلین جی اتنے بر اتنے مہنگے ریٹ پر کیوں لی جب یہ پانچ آشاریہ سات جب یہ پانچ آشاریہ سات فیصد کے حوالے سے موجود کے حوالے سے اویلیبل تھا تو یہی کموڈرٹی یہی پرچیزنگ انہوں نے اگست میں جولائے کے بجائے جب پانچ آشاریہ سات فیصد پر اویلیبل تھا تو انہوں نے اگست میں اس کو نو آشاریہ تین فیصد کے ریٹ پر کیوں خریدا جو کہ بہت زیادہ ایکسپنسیو ہے اور یہی سیم یہی غلطی جو ہے دہرائی گئی آہ سپٹیمبر آہ سپٹیمبر کے سٹاک میں بھی اور آگست کے سٹاک میں بھی یہ غلطی دہرائی گئی لیکن آہ اس کا جو خمیازہ ہے وہ بھگتنا پڑا اس لیٹ پرچیزنگ کا اور پھر مہنگی پرچیزنگ کا کراچی الیکٹرک آہ کراچی الیکٹرک کو اور آہ اخپار کا کہنا ہے کہ اب گورنمنٹ جو ہے وہ آہ کے الیکٹرک کے اوپر سارا بلیم ڈال رہی ہے آہ لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے اب یہ اس میں جاننے کی ضرورت ہے میں گو کہ ابھی اداریہ کو ایکسپرین کریوں اس میں مزید بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا آہ اس کے اندر افسانہ ہے لیکن آہ کے الیکٹرک نے آخری وقت پر ڈیمانڈ نہیں کی بلکہ انہوں نے بہت وقت پہلے اپنی ڈیمانڈ جو تھی وہ آہ گورنمنٹ ٹیمز کو آہ جو آہ درامد ہے وہ آہ وزیراعظم نے اس کے اوپر بین لگایا تھا وزیراعظم نے بین کیا تھا لیکن یہ کہہ کر کہ اس کو آہ آہ سستے ریٹس کے اوپر آہ جو ہے وہ پاور شوٹ بھی جنریٹیڈ تھرو کول یعنی کوئلے کے ذریعے سستے آہ طریقے سے بجلی کو وہ کیا آہ لینجی اور بجلی جو ہے وہ پیدا کی جائے آہ لیکن اس کے باوجود کے الیکٹرک کا شوٹ فال آیا اور فرنس آئل خریدا گیا ایک مرتبہ پھر کے الیکٹرک کے شوٹ فال کو مکمل کرنے کے لیے اور یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کنفیوجن ہے کہ پی اے سو کی جو ریکوائرمنٹ تھی فرنس آئل کی وہ کیسے پوری کی گئی اور یہ بھی امپورٹ کیا گیا یا اس کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا اگر یہ سوالات ٹھیک ہیں تو ناظرین اس کے حوالے سے ضرور وزیراعظم کو اس کے حوالے سے صورتحال کلیئر کرنی چاہیے تاکہ کہ الیکٹرک اور وفاق کے درمیان جو بھی چیزیں اس وقت چل رہی ہیں یا حکومتی حلکے جو ان کو ڈیل کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ایلن جی کی جو خریداری ہے اس پر جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور مہنگی خریداری پر اٹھائے جا رہے ہیں اور جو کہ الیکٹرک اور گورنمنٹ کے درمیان میں ایک ایک سٹریچ ہے اس وقت ایک رسہ کشی ہے اس کے جواب بھی منسٹری آف پیٹرولیم کو سامنے آ کر واضح طور پر دینا چاہیے یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑے فساد کی جڑ یا اس مسئلے کی سب سے بڑی جڑی ہے کہ بروقت ڈیسیجن نہیں لیا جا رہا اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت سا قومی خزانے کو نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے اور بھاری نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے ہیوج لاسز ہیں جو ہو رہے اور جب سستی ایلن جی دستیاب ہوتی ہے تو اس کے باوجود مہنگا فرنس آئل خریدہ جاتا ہے جبکہ اس وقت ہمارے پاس آپشنز ہوتے ہیں کہ ہم وہ سستی ایلن جی جو ہے وہ خرید سکتے ہیں یہاں پہ سیم انکومپیٹنس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہی انکومپیٹنس دہرائی جاتی ہے آٹے اور چینی کی چینی کی معاملات میں کہ جب وہ ہمیں سستے ریٹس اس کے مہیا ہوتے ہیں بلکہ ہم ملک کا جو سٹاک ہے جو ملک میں استعمال ہو سکتا ہے ملک کے لیے اویلیبل ہوتا ہے وہ ہم اٹھا کر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں بعد میں پھر وہی ہم مہنگے دامو چینی اور آٹا جو ہے وہ منگوارے ہوتے ہیں یا گندم منگوارے ہوتے ہیں یہاں پہ اداریا کہتا ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے اس وقت سب سے زیادہ بہتر طریقہ جو ہے وہ بہترین گورننس اور بہترین وقت پہ فیصلے کر کے کی جا سکتی ہے رائزن سمگلنگ ٹریبیون کا اداریا ہے ٹریبیون بات کر رہا ہے سمگلنگ کی اور بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس ان فگرز ہیں سمگلنگ کی چاندی ہے پاکستان میں ایک ریپورٹ ہے جو کومرس منسٹری اور ہارورڈ کے اکانومسٹ کی تیار کی گئے ایک ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ٹریبیون کہتا ہے کہ ایک ڈیمانڈ جو ہے طلب اور رسد اگر ہم کہیں ڈیمانڈ ان سپلائی میں جو فرق آتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ سمگلنگ کو ہوتا ہے کیونکہ اس فرق کا فائدہ اٹھا کر وہ سمگل شدہ سامان جو ہے وہ مارکٹس میں آویلیبل کر دیتے ہیں جس کے پر کوئی چیک ان بیالنس نہیں ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمام اشیاں پاکستان میں آتی ہیں اور اس سے ایک بہت بڑی اماؤنٹ تین اشاریہ تین بلین امریکی ڈالر ایک سال میں سمگلنگ سے کمائے جاتے ہیں اور لاو انفورسمنٹ ایجنسیز یا لاو انفورسرز یا ریگولیٹری باڈیز جو ذمہ دار ہیں ان تمام چیزوں کو پکڑنے کی جس میں کسٹمز بھی آتے ہیں وہ اس کا اس پوری اماؤنٹ کا صرف پانچ پیسد حصہ جو ہے وہ پکڑ پاتے ہیں یہاں پر آگے وہ چلتے ہیں کہتے ہیں کنزیومر گرز یعنی عام سارفین کے استعمال کی چیزوں سے لے کے دوائیاں جن کی قیمت بنتی ہے چوالیس بلین چوالیس بلین ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے ناظرین آئم سٹانڈ ان آئم شاکٹ یقین مجھے لگ رہے کہ اس کے اوپر الگ سے ایک کوٹ بنانی چاہیے چوالیس بلین ڈالرز جو ہیں اس پورے پچھلے پانچ سے دس سال کے عرصے میں پاکستان میں سمگل ہوئے اور ابھی اس کے اوپر ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ دوائیاں اصل تھی جالی تھی اس میں آہ کس دوائی کی کونسی مقدار آئی آپ کو ایفی ڈرین کا واقعہ یاد ہوگا ہنیف عباسی اور آپ کو علی گلانی ضرور یاد آتے ہوں گے اس میں جو آہ فارمر پرائم منسٹر تھے ہمارے یوسف رضا گلانی ان کے صاحبزادے بھی اس میں ان کا بھی نام آیا تھا کافی حد تک یہاں پہ تو رپورٹس انکنفارمڈ ہیں کہ اس میں کہیں کوئی زہریلی چیزیں تھیں کوئی زہر تھا دوائیاں تھی یا کیا مقدار تھی دوائیوں کی جو اتنی بڑی مقدار میں یہ سمگل ہوئی اور ابھی تک یہ بھی انکنفارمڈ رپورٹس ہیں کہ ان دوائیوں کی صحت کا تائین کس نے کیا آت ہو گئی ملک میں اور چلی بھی گئی ہوں گی اب تک استعمال بھی ہو گئی ہوں گی اور اس کے اثرات شاید آ بھی چکے ہوں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے یہاں پہ آہ وہ کہتے ہیں دوہزار چودہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک وہ تمام سمگل شدہ چیزیں جو پاکستان میں آئی ہیں وہ اس آہ چوالیس بلین کا تین گناہ زیادہ ہے imagine اور اس کے پر کوئی پکڑ نہیں ہے مطلب دوہزار چودہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک آہم پاکستان مسلم دیگنون کا دور کافی حد تک اس میں کیوں یہ کمزوریاں ہم دکھاتے رہے میں حیران ہوں کہ آہم ان دس پیرید ان ٹرمز آف ویالیو از شیئر آف دی کانٹریز جی ڈی پی یعنی گراس ٹومیسٹک جو آہ ریٹ ہے اس میں سمگلنگ کی وجہ سے تین اشاریہ اٹھاسی فیصد سے لے کے گیارہ اشاریہ اٹھاسی فیصد تک کا شیئر سمگلنگ کا ہے ماشاءاللہ اور ان تمام چیزوں میں نمائیہ طور پر موبائل فونز ٹائرز چائے کی پتی پیٹرولیم مصنوعات فیول وغیرہ ٹوائلٹریز یعنی سانیٹیشن کی چیزیں ٹوائلٹس وغیرہ میں جی ہوتی ہیں دوائیاں سگریٹس یہ جو سگریٹس آپ کو امپورٹڈ ملتے ہیں اور آہ top of the list آہ ان میں اکثر آہ آپ نے پشاور میں کارخانوں مارکیٹ کا سنا ہوگا بہت بڑی مارکیٹ ہے مارکیٹ ہے وہاں پر نیٹوں کا سپلائی شدہ سامان بہت عرصے تک آپ لوگ خریدتے رہے ہیں اس میں جوتے ان کے کیٹس کیئرز اور اسلحہ بھی ٹوٹنٹ تو ٹوپ تیٹ لسٹ اس میں اسلحہ بھی آتا رہا ہے تو یہ جناب یہ top of the list چیزیں تھی جو پاکستان میں آئی ہیں پچھلے چھے سے سات سال کے عرصے میں اور چوالیس بلین ڈالر سے زیادہ کی اماؤنٹ اس کی بتائی جاری ہے I hope the facts are correct میں اس میں میں اب بہت انٹرسٹڈ ہوں اس پر ایک الگ سے ویڈیو بنانے میں سرپرائزنگ لی اداریہ کہتا ہے کہ ایک بڑا حصہ اس میں ٹیکسٹائلز کا بھی ہے جو سمگل ہوا پاکستان میں اور ایک گیپ کو فیل کرنے کے لیے demand and supply کے نام پر ایک مرتبہ پھر آپ پتہ نہیں demand and supply واقعی میں مسئلہ تھا یعنی کیونکہ ٹیکسٹائل میں پاکستان ماشاءاللہ کافی حد تک خود کفیل ہے تو یہاں پر یہ ٹیکسٹائل کیوں سمگل ہوتے رہے اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی تین آشاریہ چار فیصد حصہ یعنی آہ نیرلی آہ یعنی تین چوتھائی حصہ جو ہے وہ آہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں لائے گئے سیل فونز کا ہے جس کو بیچا گیا ہے ناظرین یہاں پہ officialز کا یہ کہنا کہ سمگلنگ کو پرقابو پانے کے لیے حکومتی officials یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس lack of resources ہمارے پاس funds کی کمی ہمارے پاس manpower کی کمی ہے لیکن یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کیونکہ اگر یہی بہانہ ہم نے کرنا ہے تو پھر تو بہت سارے اداریہ ایسے جہاں lack of resources ہے لیکن discipline کی وجہ سے کام وہ صحیح طور پر اپنی existing manpower سے لے رہے ہیں یہ تھی آج کے اداریے کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہے گا اور بتاتے رہے گا کہ آپ کے ان ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا کل ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ